بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ویڈیو میں آپ سے میں نے بات کی تھی درختوں کا بورر تری بورر کے بارے میں کیا چیز ہیں اور کیا نہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ تری بورر ایسے ہشرات ہیں ایسے انسیکٹس ہیں جو پودے کی تنے اور چھال کی درمیان بل بنا کے رہتے ہیں سرنگ بنا کے رہتے ہیں اور اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور یہ مختلف اکثر مختلف انسیکٹس کا بھاورے کے بیٹلز اور جو موسپ ہیں ان کے لاروے ہوتے ہیں جو پودوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کنٹرول کس طرح کرنا ہے ان کو پودوں کو ان سے بچانا کس طرح ہے تو آپ اگر دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ کیمیکل سپریز اور دوائیوں کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ان میں نفوس پذیر دوائی تیز نفوس پذیر دوائی سپریے کی جاتی ہے جو تنے مجزب ہو کے ان کیلوں کو مارتی ہیں اس کا آپ کو اگر بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں سے تھوڑے سے جو ہے تو آپ کا بورر تھوڑا مار جاتے ہیں لیکن ساڑھے درخت کو اس طرح دوائی پہنچانا مسئلہ بھی ہوتا ہے دوسرا آپ جو فائدہ مند ہمارے کیڑے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ان پر بہت زیادہ یہ اس سے مرتے ہیں دوسرا طریقہ جو کہتے ہیں کہ محفوظ طریقہ جو ہے آپ یہی دوائیاں لے کے بڑے سرنج میں لے کے اور جو بورر کی سراخ ہیں ان میں ہر ایک سراخ میں آپ دوائیاں ڈالتے رہیں یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے نقصان کم ہے اس میں بھی ہمارے جو فائدہ مند کیڑے ہیں ان کا پھر بھی نقصان ہوتا ہے لیکن نقصان کم ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک درخت ہے ایک دو ہیں تو ممکن ہے لیکن اگر آپ کے پاس جنگل ہے بہت سا یہ دیکھیں یہ کافی ایریا پہ پھیلے ہوئے جنگل ہیں ہم نے پاپلر کی جنگل لگائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی جو درخت ہیں تو ان سب میں اس طرح کرنا آپ اگر دیکھیں ناممکن تو نہیں کہیں گی لیکن بہت زیادہ مشکل کام ہے پریکٹیکل اس طرح کرنا کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا اس کا بہت زیادہ مشکل ہے تیسرا طریقہ جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جڑوں کے ذریعے زہریلی دوائیاں آپ تیز نفوس وزید دوائیاں ایسی دوائیاں جو پودہ جڑ کے ذریعے جسپ کر کے اپنے جو ہے تو چوٹی تک پہنچاتا ہے وہ دوائیاں آپ زمین پر ڈالیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پودے کی آپ کی جہاں تک شاخیں پھیلے ہوتی ہیں اس ایریا میں آپ دوائیاں ڈالیں گے تو اس قسم کے اگر یہ دوائیاں ڈالیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یار اس شہر میں دہشتگرد ہے دہشتگرد تو مرتا ہی ہے یہ تو اس کو مارنا ہے لیکن اس کے ساتھ بس ٹھیک ہے یار شہر کے سارے شہریوں کو بھی مار دو تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس طرح ہوتا ہو لیکن اگر اس طرح ہم کریں گے تو ٹھیک ہے بورر تو اس میں سے مر جائیں گے لیکن ہمارے ساتھ جو ہماری زمین میں ہمارے درختوں میں جو فائدہ مند بہت سے کیڑے ہیں بہت سے چیزیں ہیں تو ان سب کو بھی یہ قتل کرتے ہیں دوسرا جس مقدار میں یہ دوائیاں ڈالتی ہیں ہمارا پانی ہمارے پینے کا پانی استعمال کا پانی ہماری ساری چیزیں یہ کافی زہریلی ہو جاتی ہیں تو یہ طریقہ بھی کرنا چاہے تو مناسب نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ کو ہم بتائیں اگر ہم اپنے جنگلوں میں سپری وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور اس میں کیمیکل استعمال نہ کریں تو کونسی چیزیں ہیں جو ہمارے بورر کو کنٹرول کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں دیکھیں چونٹیوں کی طرف آپ اگر دیکھیں یہ ایک تیز قسم کی چونٹی ہے یہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ بورر کے سراخ ہیں اور ان میں اگر آپ یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ کیمری کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے کیونکہ میرے پاس کیمرہ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ان سراخوں میں یہ چونٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بورر کو کھا رہی ہے دوسرا جو ہے آپ جو ہے ہمارا ایک انسیکٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے آپ کو شاید میں کیمرے سے نہ دکھا سکتا ہوں لیکن ٹائکو گراما جسے کہتے ہیں ٹائکو گراما یہ بہت چھوٹے سائز کا انسیکٹ ہوتا ہے چونٹیوں سے بھی بہت چھوٹا ہے یہ موبائل کے کیمرے سے شاید آپ نظر آپ کو نہ سکیں یہ بھی انہی سرنگوں میں پھرتا ہے اور ان لارواز کو کھاتا رہتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو آپ ہم واسپ ہیں جو آپ زمبوریا قسم کی ہیں اس قسم کے جو سپریڈی ایٹرز ہیں وہ جو ہیں تو انہی سراخوں میں اپنے انڈے دیتے ہیں اور ان کے جو بچے نکلتے ہیں وہ بھی ان لارواز کو کھاتے ہیں یہ خود بھی ان کے پیچھے پھرتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں تو اگر ہم اپنے جنگوں کو دوائیوں سے بچائیں اس میں جو ہیں ہم اس طرح کی ہمارے فائدہ مند حشرات ہیں ان کو بڑھائیں تو اس کو بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں آپ اگر دیکھیں ان پودوں میں ان میں بوررز کو چھوٹیاں جو جہاں جاہیں انہوں نے یہ سراخ خوشک ہو گئے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں آپ اگر اس پودے کو دیکھیں یہ پر اوپر تک باقی انہوں نے نہیں چھوڑا تو انشاءاللہ اگر ہم فائدہ مند ہمارے جو انسیکس ہیں ان کو اگر ہم بڑھائیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں اچھا سلوک اس طرح ہے کہ اس میں سپری نہ دیں ان میں زیادہ جو ہیں تو کیمیکلز کا استعمال نہ کریں یہ بہت آسانی سے بڑھتے ہیں اور ہمارے پودوں کو بہت فائدہ پہنچائیں گے ہمارے پہنچائیں گے ہمارے پہنچائیں گے